کریلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لئے اور یہ حقیقت بات ہے مجھے مہمان خصیصی بنا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک گیر مسلم پولیٹیشن کو بلائیا تھا اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشن جو گیر مسلم کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیترنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی تو یہ گیر مسلم پولیٹیشن تعریف لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان موگل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے اسی لئے مسلمان روز پانچ بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے جوک نہیں حقیقت ہے اور میں خود گواہ ہوں میں سٹیج پہ بیٹھا تھا اچھا اور میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا تقریر میں میں نے اس کی غلط سمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان موجود بھی لیتا ہے اس وقت اللہ کے رسول کے دھائم پر اکبر بادشاہ کیا تھے جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ is the greatest اسی لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آزان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے جہر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے ان لوگوں کو اس کی معنی بتا ہے اور آزان میں ہم چار بار دورہ دو ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں غوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہے میں غوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے حیل الصلاح آؤ صلاح کی طرف آؤ صلاح کی طرف حیل الفلاح آؤ کامیابی کی طرف آؤ اچھے کام کی طرف اچھے کام کی طرف اللہ ہوگا اللہ ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے جب ہم آزان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمیں ہمارے دل پہ آزان کا اثر اور گہرہ پڑھیں گا صرف عربی نہیں جانے کے باوجود پڑتا الحمدللہ سمہ الحمدللہ لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرہ اثر کریں گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر یہ سورہ جمعہ میں سورہ نمبر باسٹھ آیت نمبر نو میں کہ جب آپ جمعہ کی آزان سنتے ہیں تو فورا جمعہ کی نماز پڑھنے کے طرف جائیے جماعت کے طرف جائیے سلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تہا میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو یہ آواز سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ کیونکہ تم پاک وادی میں ہیں وادی توا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اتنے قرآن کا ذکر ہے یہ اسی لئے ہم مسلمان سلاح کے پہلے ہمارے جتیاں نکالتے ہیں اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے بک آف ایکزیڈس میں چپ نمبر تین ورث اندر پانچ میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے وادی توا کے اس کا ذکر دورایا گیا ہے یہ پیغام کا ذکر پھر سے دورایا گیا ہے بک آف ایکز میں چپ نمبر سات ورث نمبر تین تیس میں جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام from their feet for the place for the place where the outstanding is holy کہا ہوں آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک ازازت دی ہے اور کہا ہے جس کا ذکر ہے چپ نمبر دو سو چالیس حدیث نمبر چھے سو باون جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا الٹا کرو یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں مطلب اللہ کے حصول فرما رہے کہ آپ جوتے بنا بھی نماز پڑھو یہودی کا الٹا کرو اپنے پڑھتے ہیں اللہ کے حصول فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے صحیح حدیثیں سنو نبودا جلد نمبر ایک کتاب السلام چپٹر نمبر دو سو چالیس حدیث نمبر چھے سو ترپن جب امر بن شیب ردی اللہ وان وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے ہم اقصر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم حاجینی کے ہم صافے سترے ہیں اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے اللہ فرماتے ہیں سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چھے میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں سلا کے تو آپ اپنا مود ہو ہاتھ کونی تک دھو سر کا مسا کرو اور پیر تھکنوں تک دھو اس آیت میں ذکر ودو کا کہ ودو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے اور اس کا ذکر آتا ہے یہود کتابوں میں بھی مذہبی کتابوں میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں بک اپ ایکزیڈس چپ نمبر چالیس ورس نمبر اکتیس انہیں سلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوے کونگریگیشن موزز اور آرل اور آرل اور آرل آرل اور آرل اور آرل اور آرل اور آرل اور آرل موسیٰل آرل 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 موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے ساتھ انہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے اور جب تیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے جب آلٹر کی نزدیک آئے تو انہیں اپنے آپ کو دھوہا پھر سے دھو رہا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چپ نمبر اکیس ورس نمبر چھپیس میں جا کہاں گیا ہے کہ پار along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوہا دھوئے اپنے آپ کو اور وہ temple کے اندر دھاکل ہوئے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے جلد نمبر ایک کتاب الصلاح چپ نمبر 56 چھپن حدیث نمبر 439 میں اللہ کیونکہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کی زمین اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں اساری زمین لی مسجد ہے